میری بات کرنی لگے گی لیکن میں صاف بول کے جاتا ہوں اتنی اتنی بڑی بچی جیسے یہ چھوٹی سی بچی ہے اور بھی چھوٹی چھوٹی بچی تو میں نے شادیوں میں لالی لگو گی دکھا دوں میں شادیوں میں بندی لگو گی دکھا دوں میں اب بتاؤ اتنی چھوٹی بچی کیسے میک اپ کرے گی یہ امہ جو ٹمہ بنی پڑی ہے یہ امہ ہے امہ تم ہس رہا ہو یہ اپنے گھر کی بات ہے میرے بھائی اپنے گھر کی ہمارے گھر کی بات ہے اسلامی رشتے کا میں بھی تمہارا بھائی ہوں پہلے کی ماں ہوا کرتی تھی اپنی بیٹی کو وضو بنانے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ کپڑے اڑنے کا آج تو یہ ماں خود خود جا کے مراد آباد یا کوئی اور شہر جا کر کے اپنی بیٹی کے لیے پینڈ خرید کے لارہی ہے ٹاپ خرید کے لارہی ہے اس سے یہ پوچھ تیری بیٹی ہے یا بیٹا یہ ماں خود بال کٹا رہی ہے بیوٹی پالر پہ لے کر کے جا رہی ہے اور ماں اس بیٹی کو پورا سگار کر رہی ہے سات سال کی بچی چمٹی لگی ہوئی سات سال کی بچی اس کا میکب ہوا ہوا سات سال کی بچی اس کی ٹیڑی بیڑی اور فراغٹ ابھی سے بالکل بے حیاء بنا دیا بیٹھ جا بیٹا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سوالے گا بولو ذرا یہ کون سوالے گا او ماں میں تُس سے پوچھنا چاہتا ہوں تُو نے اپنی بیٹی کو سمل کے دوپٹا کیوں نہیں اُڑایا ہو اگر شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا نبی کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوئی غوث پاک کے ہیں شادی کیسے ہوئی غریب نواز کے ہیں شادی کیسے ہوئی سب سے پہلے موبائل میں سرچ کرے گی فلموں میں شادی کیسے ہو رہی ہے ویسے ہی دوپٹا اوڑے گی اور ویسے ہی کپڑے پہنے گی ویسے ہی جھالر لگائے گی اور ویسے ہی یہاں تک کی میدھی لگائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں میدھی جب یہاں تک لگے گی تو وہ ڈھکے گی یہاں تک کیا کھول کے رکھے گی تاکہ دنیا دیکھے میدھی لگی ہے بول میرے بھائی بول مسلمان کی بیٹی کا جسم دکھانے کے لیے تیہ چھپانے کے لیے مگر ذرا غور کرو یہ کون کرے گا یہ ماں کرے گی ماں مگر میری بہن برا مت ماننا ماں کیا کرے گی بیچاری ماں تو خود بیٹی سے زیادہ میکپ میں لدھی پڑی ہے بوڑی گوڑی چالیس سال کی بڑی ہو گئی پیتالیس سال کی ہو گئی مگر میکپ اب بھی اس کا نہیں گیا پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اور صحیح بتا رہے ہوں بعض بعض تو خدا بھائی اتنی بری لگتی ہے لگتا ہے ڈھول پپڑے پورے بھاری بھرکم پہنے سبھال کے پہنے جس میں جسم ڈھک ہوا نہیں وہ پہجمیاں پہنے کی جو ایک سال کی بچی کو پھنائی جا دی پہجمیاں اور دو کلو ادھر نکلی پڑی ہے پانچ کلو ادھر نکلی پڑی ہے اور پھٹر 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 موچیرا پڑا یہاں تک لالی لگی پڑی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے میں پتہ نہیں کہاں سے اتر کے آئی ہوں پوری خوبصورتی بگاڑ کے رکھتی ہے توبہ توبہ یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ شادی میں کوئی بولنے والا نہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں اللہ اللہ پہلے کی ماں ہوا کرتی تھی مجھے یاد آنے لگی وہ ماں جو اپنی بیٹی کو وضو بنوایا کرتی تھی اور کار شام کو بٹھال کے کہتی تھی بیٹی رات کو سورہ واقعہ تین مرتبہ پڑھ کے دعائیں کر لو تو اس کے گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آتی اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو وہی صورت اس کا حل بن جاتی تھی اسی وجہ سے آج کل بھوت زیادہ چپٹ رہے ہیں بھوت الٹے سیدھے میک اپ کرے ادھر کو نکل گئی گھوروں پہ سے بھوت چپٹ گیا پہلے عورتیں پردے میں رہتی تھی اور اب تو خود بھوت بنی پڑی ہے صبح صبح شادی میں دیکھو ایسا لگے گا جیسے دیوار پہ کسی نے پانی مار دیا اوپر سے بھوری اندر کالی میک اپ کے مارے پورے گھڑے بھر لیتی ہے پورے گھڑے خطری بھی صدر گئی توبہ توبہ اللہ حولہ ولا قوتہ کوئی بول نہیں والا نہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں پیارو میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا او میرے بھائیو نبی نے فرمایا اگر جس کی بیٹیاں آوارہ ہو اگر جس کی بیٹیاں فیشنی لے کپڑے پہل رہی ہو جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو نبی فرماتے ہیں وہ دیوس ہے اور آنکھ فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا میری بات تو تو پلٹ دو یہ تو نبی کی بات باپ تو بلکل لاداوے ماں تو بلکل لاداوے دھڑا 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 بچے پیدا کر دو ختم چاہے جواری بنے شرابی بنے ڈکیت بنے نشیڑیا بنے سٹیڑیا بنے اور سٹے باز بنے جوے باز بنے نشے کے کیپسول کھانے لگے چوری کرنے لگے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے لگے کچھ بھی یار کتنا پیارے لوگ تھے اس دور کے حضرت کتنے پیارے لوگ تھے پہلے بہن سگی بہن بڑے بھائی کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی بولتی نہیں تھی بولتی اور اب تو گلے میں ہاتھ ڈال گے کہہ رہی ہے کونسا موبائل دلواؤ کے بھائیہ توبہ توبہ بہہیائی سر پہ ناچنے لگی پہلے کی عورتیں بولا نہیں کرتی تھی لیکن آج مگر نوجوانوں میں تم سے کہہ کے جاؤں تم تو پیارو اس لائق ہو جاؤ کہ تم اپنی بہن کے سر پہ آچل رکھ لو اپنی بہن کے سر پہ دپٹہ رکھو مگر کونسا بھائی ہے ایسا بھائی خود حضرت اب نچکیہ پیدا ہو گئے یہ بھی تو نچکیہ ہے کوئی شادی ہو بیا ہو کچھ ہو بڑے بڑے ڈی جے رکھے یہ ناچ ریا ان نے تو بھانڈوں کو فیل کر دیا صاحب ایک نچکیہ ہے کہ ہم نے دیکھا کلیپ لگا ہے میں نے کہا تجھ پہ کونسا قہر نازل ہوا بھائی اللہ نے تجھے لڑکا بنایا تو کندل کیوں پہن رہا بھائی اللہ نے تجھے لڑکا بنایا گلے میں چین کیوں ہیں تیرے اللہ نے تجھے لڑکا بنایا ناک میں نتھنیا کیوں ٹھوزے بر رہا اللہ نے تجھے لڑکا بنایا اور تو جیسے کپڑے چالوں چلن پورا بنا بنایا اللہ نے جب تجھے لڑکا بنایا تو لڑکی کائے کو بن رہا پیارے تُو لڑکا ہی بنتا رہے چہرے پہ ڈاڑی ہو سر پہ ٹوپی ہو مسجدوں میں جاتا ہو جس راستے سے گزر جائے اس راستے میں برکتے ہی برکتے ہوں کون سے ہاتھ لاؤ گے بہن کے سر پہ دپٹہ رکھنے کے لیے ان ہاتھوں سے رکھو گے جن ہاتھوں میں تُو چوڑی اور کڑے پہنے پڑا کون سی بہن کو دپٹہ اڑا گا گھٹنے پہ پھٹی ہوئی پہننے والا بھائی اب تو الٹی پینٹ پہنے کے اڑا پھر رہا پرانے لوگ پرانے بزرگ ان کی نیت بہت اچھی تھی حضرت ان کی سوچ پرانی عورتوں کی بھی سوچ بہت اچھی تھی گڑ کھاتے تھے گڑ حلال کھاتے تھے حلال سمجھے پھاوڑا چلاتے تھے پھاوڑا کام کرتے تھے کام لیکن نیت اچھی تھی نیت اور آج کا ہیرو پینٹ نکلی جا رہی ہے کولوں پہ سے نیکر دکھ رہا ہے بس گالوں میں گڑے آنکھ ٹیر رہی ہے بال کھڑے سہی کے کانٹے کی طرح بالوں پہ جیل لگا پھر اب گھومتا پھر رہا اچھکے کی طرح یوں اور یوں پرانا آدمی تھپڑ مار دے تین قلبہ دکھائے گا صحیح بتا رہے ہو میں کیوں اس کی سوچ غلط آج سے میری ان باتوں کو یاد رکھ نہ سنو جو باپ ہے وہ بھی سنے جو تاوہ وہ بھی سنے جو چچاوہ بھی سنے تم نے آج تک کیوں نہیں پکڑا میں تمہیں بتاؤں سنو اگر تمہارے یہاں میلہ لگتا ہو کسی نہ کسی چیز کا میلہ تو لگتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی میلے میں گئے ہوگے لیکن تم نے وہاں پر جا کر کے دیکھا ہوگا بسات خانے کی دکانیں لگی ہوئی ہوں گی بسات خانے کی دکانوں میں کیا بکتا ہے عورتوں کی چوڑی بکتی ہیں عورتوں کے کڑھے بکتے ہیں عورتوں کے کنڈل بکتے ہیں عورتوں کی ناکی نتنیا یا کوئی بھی چٹیا بندے وغیرہ بکتے ہیں عورتوں کا کریم پورٹل بکتا ہے بولو مردوں کا کوئی سمان ہوتا ہے اس میں نئی ہوتا ہے عورتوں کا سامان ہوتا ہے مگر تم دیکھ لینا شادی میں وہاں دیکھ لینا میلے میں عورتوں کے بسات خانے کی دکان میں دس بارہ اوچک کے گھومتے ہوئے مل جائیں گے دس بارہ لڑکے گھومتے ہوئے مل جائیں گے تم نے آج تک پکڑ کے کیوں نہیں پوچھا ارے بول تو لالی خریدنے گیا تھا ارے بول تو کریم پوڈر خریدنے گیا تھا ارے بول تو کیا خریدنے گیا تھا کہ چوڑی خریدنے گیا تھا لیکن آج تک کسی نے نہیں پوچھا میں بتاتا ہوں یہ کیوں گیا تھا اس کی نیت خراب ہے اس کی نیت گندی ہے اس کی سوچ خراب ہے یہ صرف اس لیے گیا تھا میری بہنیں سوچ رہی ہوں گی کیسا بول رہا ہوں لیکن حق بول کے جا رہا ہوں آج کے بعد میری باتوں کو یاد رکھنا اگر کوئی اچھک کا گھومتا ہوا مل جائے یہ کیوں گیا تھا یہ اس لیے گیا تھا اسے معلوم ہے عورتوں کا یہاں پر بھی ساتھ خانہ ہے یہاں پر عورتیں آتی ہیں یہ صرف تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا تھا یہ صرف اس لیے گیا تھا کسی پہ نظر پڑ جائے یہ اس لیے گیا تھا عورتوں پہ نظر مارنے گیا تھا تیری میری بہن بیٹیوں پہ غلط نظریں مارنے گیا تھا میں تُس سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا ارے جس کے تُو کونی مارنے گیا اگر اس پرقے میں تیری سگی بہن نکلتی تو بول کیا کرتا جسے تُو تکہ مارنے گیا تھا اگر تیری پان جی نکلتی تو کیا کرتا اگر جسے تُو ڈھکیلنے گیا تھا تیری پاتی جی نکلتی تو کیا کرتا جسے تُو دیکھنے گیا تھا اگر تیری ماں نکل دی تو کیا کرتا بولو دو مرنے کو کہیں جگہ تھی کیا لیکن آج تک کسی انہیں نئی ٹوکا ہے تم نے دیکھا ہوگا کتنے نوجوان کھومتے ہوئے ملیں گے پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں بول کیا خریدنے گیا تھا ہم تو تجھے مر سمجھتے تھے مگر تو تو چھکا نکلا پوچھا آج تک کسی باپ نے پوچھا کسی ماں نے پوچھا کسی بھائی نے پوچھا جو چاہو کرتے رہو کرتے رہو اب جب برباد ہونے لگے تو رہنے لگے حضرت دعا کریو یہ سارے کرتوت ہمارے اور آپ کے خود کے ہیں باپ کی ذمہ دار یہ سارے کرتوت ہمارے اور آپ کے ہیں یہاں پہ میری بہنیں کم سے کم پچاس لڑکیاں ہیں اور یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں بولو نہیں ہے کیا میں دعوے سے کہتا ہوں شاہ پر ڈسر میں مشکل سے دس گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پر موبائل نہیں ہوگا باقی سب کی بیٹیوں پر موبائل مشکل سے دس گھر ایسے ہوں گا جس پر موبائل نہیں ہوگا ورنہ ہر ایک کے گھر کی بیٹیوں پر موبائل ہوگا کم سے کم اللہ کے بندو تین روٹی کھارو اور ڈرڑ کی اقل رکھو بیٹی کو کیوں دیا ہے موبائل کس سے بات کرے گی کونسا ایسا رشتہ دار ہے اس کا تمہارے علاوہ جو اسے موبائل الگ انتظام کر کے دیا بیٹی پر موبائل ہے بولو کس کی بیٹی کی بسے چل لیں یہ بتاؤ کس کی بیٹی کے ٹرک چل لیں ہے کارخانے چل لیں ہے فیکٹری چل لیں یہ کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا موبائل کے بغیر ہے کسی کی بیٹی تو پھر بیٹی پر موبائل کیوں دیا تھوڑی اقل تو رکھو یہ کیا موبائل سے پڑ رہی ہے موبائل سے کیا کر رہی ہے سوچا تم جانتا ہو یہ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی یہ ویٹس اپ چلائے گی اور یوٹیوب کھولے گی تو سب سے پہلے گندی گندی تصویر اور فوٹو ملتے ہیں کہیں پہ لکھا کہ لڑکییں نہ دیکھیں کہیں پہ لکھا لڑکے نہ دیکھیں کہیں پہ لکھا چھوٹی لڑکی نہ دیکھیں کہیں پہ لکھا غیر شادی شدہ اتنی طریقے کی گندی گندی کل پہ ڈال ڈال کے لوگ بھیج رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈال لیں اور وہی پوری بتتمیزی ہمارے گھروں میں برسنے لگی ہم باپ ہیں کہ دشمن یہ ماں ہے کہ دشمن اگر روٹی نہ بنایا تو لڑ جاتے ہو کام نہ کرے لڑ جو پوری زندگی میں آگ لگ رہی ہے موبائل کیوں دیا اسے موبائل کی کیا ضرورت تھی بولو اب جانتے ہو اس سے بگار کتنا ہے اللہ اللہ تم سوچ رہے ہوگے موبائل سے خرابی کیا سنو جو لڑکی کبھی شاہ پر ڈسر سے نکل کے باہر نہیں گئی اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا تم نے لا کے دیا شادی میں یہ جو کپڑے پینے پڑھئیے فیشنیلا دپٹا اب تو طریقے طریقے سے کہاں کہاں سے موڑ موڑ کے جو چمٹییں لگا لگا کے یہاں سے سوال سوال کے جیسے فلموں میں وہ کرتے ہیں وہی کنجڑییں جو فلمیں بنا رہی ہیں ویسی آج ہماری بیٹی کر رہی ہے یہ بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا کس نے لا کے دیا یہ تو بولو کہاں سے آیا بمبئی کا فیشن کھا رہی ہے تو فلموں کے طریقے پر چل رہی ہے تو فلموں کے طریقے ایک چھوٹی سی بچی دس سال کی بچی پندرہ سال کی بچی اس کا یہ عالم ہو گیا اس کے چلنے کا ڈھنگ کھانے کا ڈھنگ پینے کا ڈھنگ لگتا ہی نہیں کہیں اسلامی طریقہ ہو یہ طریقہ کس نے دیا بولو شاہ پر ڈسر سے وہ لڑکی نکل کے نہیں گئی اور بمبئی کا پورا فیشن جان گئی شاہ پر ڈسر سے نکل کے کہیں نہیں گئی اس کی آستین کٹی پڑی ہے گلہ کھولے پڑی ہے پیٹ دکھائی دے رہی ہے بال ہپی کٹ ہے اور گھنگ روئے جنے کیا کیا نکلا پڑا ہے اور ایسے حالات اتنے گندے کپڑے اتنے گندے پورا وہ فیشن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے آیا ہے کوئی سی کے باپ نے لا کے نہیں دیا چاہ چاہتا ہوں نے لا کے نہیں دیا یہی اسی موبائل کی دین ہے موبائل یہ موبائلوں میں دیکھ رہی ہے یہ تم ہو اس کے ذمہ دار موبائلوں میں دیکھ رہی ہے اور وہی کر رہی ہے کاش یہ باپ موبائل کی جگہ اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا یہی باپ یہی ماں موبائل کی جگہ اپنی بیٹی کو کتاب دے دیتا موبائل کی جگہ اپنی بیٹی کو شریعت مصطفیٰ پڑھوا دیتا اور جب اسلام پڑتی تو دنیا میں دیکھتی سب سے خوبصورت عورت کونسی ہے اسلام کی نظر میں سب سے اچھی عورت کونسی ہے اسلام کی نظر میں سب سے پاکیزہ عورت کونسی ہے تو اس کی نظر بمبئی پہ نہیں بلکہ مدینہ پہنچ جاتی اس کی نظر گوبہ نہیں بلکہ مکہ شریف پہنچ جاتی اگر کوئی ماں دیکھتی تو خدیجہ تلکبراہ پہ نظر جاتی اگر جوان دیکھتی تو حضرت عائشہ پہ نظر جاتی اور اگر کوئی لڑکی دیکھتی تو سیدہ فاطمہ پہ نظر جاتی اگر خدیجہ جیسے کپڑے پہنتی تب بھی ہم کامیاب تھے عائشہ جیسے کپڑے پہنتی تب بھی ہم کامیاب تھے حضرت فاطمہ جیسا چلنے کا طریقہ ہوتا کھانے کا طریقہ ہوتا پینے کا طریقہ ہوتا تو لانت نہیں گھر میں رحمت برسک نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ علی حضرت علماء اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ کس نے دیا طریقہ یہ یہ ذمہ داری ہماری ہے مگر بڑا اللہ نے دولت دے دیئے کئی باہر دلی بمبئی کہاں کمانے چلے گئے آپ کوئی فکری نہیں ہے اوہ بیٹا بیٹھو آرام سے بیٹھو اوہ کمبل والو اوہ کمبل والو بیٹھ جاؤ اب کوئی فکری نہیں ہے صاحب گھر میں آگ لگتی رہی اسے کمانے سے ہی فرض کہاں لے جائے گا یہ کمائی ہے گھر بچے بگڑ گئے تو پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو پورا خاندان دیکھتے تھے ماں باپ کو پر رہے تھے اب تو یہ خود دھونڈ رہا خود اگر کنجڑی بھی سے نیلی پیلی لال اور جنہیں کس کس طریقے کی کنجڑی بھی اگر لالی لگاؤ بھی مل گئی اس نے دو چار میٹی میٹی باتیں کر لی اور بس لٹو ہو گیا گھوم گیا اب مجنوب بن گیا پاگل گھورے پہ پڑا گھورے پہ ہلو توبہ توبہ اللہ حولہ ولا قوتہ مسلمانوں کے یہ کام ہے حضرت ایک گاؤں ایک گاؤں اس گاؤں کا نام میک میں نہیں بتا رہا ہوں میں نے ان کو بتا دیا وہاں میں تقریر کرنے گیا تو پورے گاؤں میں موبائلوں میں رینج نہیں آتی ہے ایک پاکھڑ کا پیڑ ہے وہیں پہ گھورا گلہ پڑا رہتا وہاں رینج آتی ہے ارے رات کے بارہ بارہ ایک ایک بجے تک آدھے گاؤں کے لڑکے موبائل پہ ہوئی پڑے ہیں مچھر کاٹ رہا ہے پھٹ پھٹ گوبر کی بدبو سونگ رہا ہے پاگل ہو گئے مجنوع ہو گئے کسی ہو کوئی پتہ نہیں کوئی کہیں بات کر رہا کوئی کچھ دیکھ رہا آدھے گاؤں کے بچے موبائل پہ وہاں پڑے ہیں سمجھ میں آ رہی ایسے حالات ہیں ایسے حالات اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کو دیکھنا ہر ماں کو پتہ ہے میری بیٹی موبائل پہ کہاں بات کر رہی ہے اور اگر پتہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ ماں پاگل ہے اس سے ماں بننے کا کیا جسے اپنی بیٹی کہیں پتہ نہ ہو اگر ایک گھنٹہ یہ چھت پہ چڑ گئی تو ماں کی نظروں سے دور کیوں ہوئی ماں نے کیوں انکواری نہیں کی میری بیٹی ایک گھنٹہ مجھ سے الگ رہی کیوں کہاں بات کر رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے ماں نے چھوڑ دیا ہے اب جب سر سے اوپر پانی آ گیا اب بیزتی ہونے والی ہے فونوں پہ وعدے ہوگا گھر سے نکلنے والے اماں روتی پھر رہی ہے نہ باپ کو بتایا مارے ڈر کے اب میاںوں کو ڈھونڈ رہی ہے میاں میری بیٹی کا دماغ بدل دو میری بیٹی کا اب میاں کے تاویز کے ضرورت نہیں لٹکی ضرورت ہے لٹکی اس ماں پہ لٹ پکڑنے کا ماں پہ یہ جو چھپائے پڑی تھی یہ اور میاں بھی اللہ معاف فرما اتھے گھوم رہے ہیں میاں اس چکر میں بیٹھا ہے کوئی ایک ایسا پھنج جو میرے گھر کے حالات بدل دے وہ یہ گھوم رہی ہے کہ میری بیٹی کے حالات بدل جائے اور میاں یہ گھوم رہے ہیں میرے گھر کے حالات بدل جائے دونوں چکر میں اب مجھے بتاؤ یار یہ کون صدھارے گا کون بتائے گا یہ زندگی کون سمحا لے گا اگر ماں اپنے پورے ماں ہونے کا حق ادا کر دے تو میرا دعویٰ ارے مجال ہے ماں کے سامنے بیٹی بغیر دوپٹے کے آجے اور وہ بھی شادی میں گھومتی پھر رہی ہے اتنی بطمیزی دوپٹہ ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا جوان بیٹی ہے اور گھومتی پھر رہی ہے اور ماں کو پروا نہیں ہے مجال ہے ماں کاٹ کے رکھ دے گی کاٹ کے اور یہ کہہ گے سون مسلمان کی بیٹی جسم دکھانے کے لیے نہیں جسم چھپا کر کے جنت کا سبب بنتی ہے مسلمان کی بیٹی جسم دکھاتی نہیں ہے جسم چھپاتی ہے آج کے بعد اگر تُو نے ایسا دوپٹہ اڑا تو یہ دوپٹے میں آگ رکھ دوں گی آگ رکھ دوں گی چولے میں رکھ دوں گی دوپٹے کو جلا کے پھیک دوں گی یہ ماں ہوتی ہے ماں مگر وہ بیٹی جب ماں کو خود دیکھ رہی ہے ماں بھی لپنگی بن گئی ہے ماں خود دوپٹہ نہیں اڑ رہی ہے ماں خود بچوں کی ماں ہو گئی ہے جوان بچے ہیں مگر آج بھی دوپٹہ اس کے گلے میں ہی پڑا اس طریقے سے دوپٹہ آج بھی اس کے گلے میں ہی پڑا ہے جب ماں کا یہ عالم ہے تو بچی کو کون سدھا رہے گا کون سدھا رہے گا ہر ماں ہر ماں اپنی اپنی بیٹی پہ توجہ دے بیٹیوں کی کمی نہیں ہے یہ یہ ماں کی کمی ہے ماں پہلے کی ماں کیا ماں ہوتی تھی پہلے کی ماں لوریے دے 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 کے لوریے دے 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 کے بچوں کو سلاتی تھی اتنے ڈاکٹر بھی نہیں اتنے ہسپیٹل بھی نہیں اتنی لیٹ بھی نہیں چراغ جلا جلا کے ڈیبییں جلا جلا کے سمجھے روشنی کر رہی ہے ماں سر دبا دبا کے پیٹ میں درد ہے تو پتھر کپڑے میں رکھ کے گرم کر کے وہ لگا رہی ہے کبھی کپڑے سے سینک رہی ہے سینے پہ لسن جلا جلا کے تیل میں مالش کر رہی ہے دھوپ میں لٹا لٹا کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے پھر اتنی روٹی بھی بناتی تھی بھینس کی بھی کر رہی ہے شار کی بھی کر رہی ہے پھر بھی ماں پوری کٹی کاٹا کرتی تھی آٹھ آٹھ بچے ہو گئے ددس بچے ہو گئے چھے چھے بچے ہو گئے کبھی اس نے ہسپیٹل نہیں دیکھا آپریشم تو الگ رہے اس نے کبھی انجکشن نہیں لگوایا گولی نہیں کھائی اور آج کی بچی آج کی بچی پہلے ہی ہے پہلے ہی بچہ ہے آدھی پھٹی پڑی ہے پہلے ہی بچہ ہے اگر سو بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور میں تو نوے ایسے ہو رہے ہیں جن کا آپریشم ہو رہا ہے فیشن من گیا فیشن ڈاکٹر نے بتا دیا آرام مت کریے ٹانگیں مت ہی لئیے ہاتھ مت ہی لئیے خود ہی آپریشم ہوگا اگر کوئی ساس اپنی بہو سے کام کرائے تو سب سے بڑی دشمن اس دور میں ساس مانی جاتے ہیں سب سے برے شاور مانا جاتا ہے سسرال والے مانے جاتے ہیں کہ وہ لوگ کنجوس ہیں کنجوس ہیں اور لے جا کے بڑے سے ہسپیٹل میں آپریشم کرا دیا یہی وجہ ہے آج بیس سال کی لڑکی پچیس سال کی لڑکی ایک پانچ کلو کا بچہ اس سے گود میں نے لیا جاتا ہے اس سے کچن میں کھڑے ہو کر کے کھانا نہیں بنتا ہے اس کے کمر میں درد ہونے لگتا ہے پانچ سال کی بچی ارے اوبریشم سے پہلے جانتے ہو کیسے انجکشن لگتا ہے رین کی ہڈی میں انجکشن لگایا جاتا ہے یہی بچی جو اگر چھٹ پہ سے کود جائے تو ہرن کی طرح چلی جاتی لیکن آج اس کی زندگی برباد کر دی ہے بیس سال کی بچی ہے بچی سال کی بچی ہے اللہ اللہ چلا نہیں جاتا وزن نہیں اٹھتا گھر میں پہنچا نہیں لگتا روٹی نہیں بنتی کوئی کام نہیں ہوتا یا تو اپنی بہن کو رکھتی ہے یا پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ کون دیکھے گا کون کرے گا بس ہماری بچی بڑے آرام آرام سے نہیں بٹا میرے بھائی اس کی زندگی میں تم نے آگ لگا دی ہے آگ صحیح معنیوں میں دیکھو تو زندگی میں آگ ہے آگ پہلے کی ماں پوری پوری رات لو رہی اور آج کی ماں آدھی ماں ہے آدھی اب آپ کہو گے آدھی ماں کہا ہے آدھی تکیہ کے نیچے رکھئے آدھی اوپر بستر پہ لیٹی ہے اور آدھی تکیہ کے نیچے آپ کہو گے کیسے بہستو رہو لیکن سنو ایک ایک جملہ آپ کہو گے کیسے میں بتاؤں اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اسے ماں نے سکھایا ہے نہیں تا شوہر کے حقوق کیا ہے اسے ماں نے سکھایا ہے نہیں تا سسر کے حقوق کیا ہے اسے ماں نے سکھایا ہے نہیں تا سسرال میں رہنا کیسے اسے کچھ پتہ تھوڑی ہے بچہ ہو گیا ایک سال کا بچہ ہے وہ رونے لگا پہلے تو اپنے ہی دودھ نہیں پلاتی اتنی کمزور ہے اتنی طاقت ہے ہی نہیں پہلے کی عورتیں کھانا کھاتی تھی کام کرتی تھی اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتی تھی اور اگر موقع ملتا تھا تو دوسرے بچے کو بھی اپنے دودھ سے پال دیا کرتی تھی یہ ہماری ماں کا طریقہ تھا پوچھ لو ہمارے تمہارے گھر میں اچھا ہے نہیں اور آج جیسے ہی ایک سال کا بچہ رات کو وہ رویا رات کو اس نے دودھ مانگا تو یہ آج کی ماں اسے دودھ دینے نہیں گئی بھرچی خانے میں نہیں گئی اٹھائی نہیں جا رہا ہے اس نے کیا کیا یہ عدی ماں تکیہ کے نیچے جو موبائل رکھا تھا وہ موبائل نکالا اور اس کو کھولا اور موٹو پتلو لگائے اور تکیہ پہ رکھا بچے کو پٹ کر کے ڈال دیا لے یہ ہے ترہ دودھ اب جو بچے کو کھلائے وہ ماں جو بچے کو چھپائے وہ ماں جو بچے کو بیلائے وہ ماں یہ ماں نہیں بیل آ رہی ہے موبائل بیل آ رہی ہے موبائل اس لیے یہ آدھی ماں موبائل ہے آدھی ماں یہ ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے کہ موٹو پتلو کیا ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے فلم کیا ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے گانا کیا ہے نات کیا ہے تقریر کیا وہ جانے کیا لیکن وہ چپ گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ کے چکر میں پڑ گیا کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میری ماں تو نہیں ہے پھر دیکھا اس نے یہ دودھ بھی نہیں ہے نہ یہ میرا باپ ہے آخر چکر میں پڑ گیا یہ ہے کیا اس ماں نے اس کے ایک سال کو بھی ٹینشن میں دے دیا ایک سال کے بچے کو ٹینشن یہ ماں ہے ماں تمہیں میری باتیں تھوڑی دیر ہسی کی لگ رہی ہیں لیکن ایک ایک بات زندگی کو صدھارنے والی بات ہے آج سے اگر ماں اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش کر لیں تو میرا دعویٰ ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی مگر وجہ کیا ہے اتنا گندہ پن اتنا گندہ پن توبہ پہلے کی میری بہن اٹھتی تھی چار بجے تحجد کی نماز پڑھتی تھی پورے گھر کی صفائی کرتی تھی نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی پھر چائے بناتی تھی ناشتہ بچوں کا مو دولانا بغیر ہاتھ دولائے کپڑے نہیں اور آج رات کے دو دو بجے تک سوتی نہیں موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے موبائل میں جو کچھ دیکھنا وہ دیکھ رہی ہے دو بجے سوئی تو صبح کو آٹھ بجے اٹھتی ہے سات بجے اٹھتی ہے شوہر کو کہیں گھر کام پہ جانا ہے اس نے جلدی سے اٹھایا اب سڑا ہوا مولے کے اٹھ رہی ہے اس نے نہ کلی کری نہ دانت مانجے ایسا لگ رہا جیسے بھوت بال بگڑے ہوئے نہ ہاتھ مانج رہی ہے نہ ہاتھ دھو رہی ہے نہ وضو بنایا نہ سابن سے ہاتھ دھوئے نہ چیرہ دھویا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی سڑا ہوا مولے کے کھسیا ہوا مولے کے کیونکہ نیند پوری ہوئی نہیں ہے رات کے دو دو بجے تک سو رہی ہے آٹھ بجے اٹھ اٹھ کے جلدی جلدی آٹھا گوند رہی ہے الٹا سیدھا اور بچے اٹھ رہے پہ 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 کرتا ہوا اٹھ رہے ہیں کوئی حگا ہوا اٹھ رہا ہے کوئی متا ہوا اٹھ رہا ہے کسی کی پینٹ پھٹی ہے کسی کا نیکہ پھٹا تو بت تو بالا کوئی چادر پہ موت رہا ہے کوئی بسکر پہ موت رہا ہے اور اسی بستر پہ لوٹ رہی تھی بھیس تھی کی اسی بستر پہ کروٹے مار رہی ہے آدھا اب بچے اٹھ رہے ہیں پہ پہ کرتے ہوئے کسی کی نا کی در کسی کی نا کی در کوئی چولے پہ دھار مار رہا ہے کوئی در اتنی گند مچا کے رکھ دیئے کسی کی چادر ساف نہیں کسی بچے کی آنکھوں میں سرما نہیں کسی کا موت دھولا ہوا نہیں ساب ایسے ہی اٹھ رہے ہیں نیکر پھٹا ہوا کسی کا نیکر ہے کسی کا نہیں کوئی ننگئی اٹھ رہا ہے رات کو موت دیا سوتے سوتے اتار کے پھیک دیا ننگئی سو رہا سبا کو اٹھا ناک نکلی ناک پھوچی آٹا گندریا ہے کھا بیٹا اب تُو کھا روٹی توبہ توبہ آٹے میں دیسی گھی لوچ آرہا لوچ گند مچا کے رکھ دی ہے توبہ 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 پتہ نہیں یہ گندہ پن کہاں سے سیکھا اور جیسے ہی الٹی سیدھی روٹی بنائی آگے والی تو سنو جیسے ہی الٹی سیدھی روٹی بنائی شوہر بچارہ کھا بھی گے چلا گیا دیسی گھی سے چلا گیا کھا لڑے کیا کرے وہ تو مونڈ خراب کر کے اٹھی تھی ذرا ذرا بات پہ لڑائیے نکال لئیے اب فوراں جیسے ہی شوہر کو روٹی کھلائی باندھی دے دی اور جیسے ہی گھر کے باہر نکلا اب اگر کوئی بچہ آیا لے کے جھاڑو یہ چپل اب اس پہ آگیا بھوت لے کے جھاڑو چپل پڑا پڑ پڑا پڑ کبھی کس کے مارا اور بولی اٹھا سپارا چل ہا بچی کے پاس پڑھنے جا یہ متوعہ پڑھے گا یہ ناک ریٹ اب جاہا بچی تیری ناک پہنچیں گے توبتو بھا یار توبتو لا حولہ ولا قبط لا حولہ یار پیارو میرا مقصد سنانا نہیں میرا مقصد یہ ہے صدھارنا میری بہنیں عشاء کی نماز پڑھیں سورہ واقعہ پڑھ لیں اور سو جائیں اور صبح اٹھ جائیں وضو بنائیں نماز پڑھیں چہرے پہ نور آئے گا تمہارے دنیا بھر کے کریم پورڈر ایک طرف اور میں کہتا ہوں جاؤ فجر کی نماز کے بعد سورہ نور پڑھ لو ہاتھوں پہ پھونک لو ایسے لگا لو اور پھر اپنے چہرے کو پندرہ دن کے بعد دیکھ لیو اور جب وہ لڑکی جو وضو بنائے ہوئے ہوگی وہ چائے بنائے یار تو اس کی چائے کی لذت الگ ہے مگر یہ ہمارے گھر کی جیسے اسی یار بستر پہ پڑی رہ گی جس پہ چادر پہ بچہ موت دے اسی پہ لوٹی ہے ہوشی نہیں ہے کیوں اگر نماز پڑے تو اپنے کپڑے پاک رکھے ہاں کب کرے گی جب جانا ہوگا شادی میں تم مارے گی کوچیاں گھما گھما کے اب وہ رہا پینٹ مو پہ دونوں ہاتھوں سے شیشے پہ لگا لگا کے جس کلر کی ساڑی یا کپڑے اسی کلر کے بھویں سمجھے اسی کلر کے کانوں کے اسی کلر کی چوڑی اب بنی صاحب میکب ایک بات اور سنو شریعت کی علماء بھی جانتے ہیں سننے کی بات ہے میکب عورت کو میکب کرنا جائز ہے مگر کس کے لیے اپنے شوہر کے لیے کس کے لیے میکب کرنا جائز ہے شوہر کے لیے تاکہ اس کے شوہر کی نیت خراب کہیں اور نہ ہو اس کا دین اس کا ایمان کامل رہے عورت لگائے میندھی مگر شوہر کے لیے لگائے کریم شوہر کے لیے کرے میں کپ مگر شوہر کے لیے اب ذرا ایمانداری سے بتائیو ہوتا ہے ساں اور سورت بگاڑ لیتی ہے شوہر کو دیکھ کے ہینی حضرت لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا کہہ رہا ہے جی لیکن میری طرح توجہ دو سننے کی بات اگر کئی شادی میں جائے گی تو میکب یہ کس کے لیے یہ غیروں کے لیے اور جب گھر آئے گی تو سر میں درہ کپڑے آلک پھیکے گی پھٹا ہوئے جو ہوں گے وہ پہنے گی گھر میں تو سنیچر بنی رہے گی سڑوی گھومتی رہے گی جبکہ شوہر کے لیے میکب جائز ہے شوہر کے لیے بن جا شوہر کے لیے سور جا یہی میں نے دلی میں کہا تھا دلی کی تقریر میں کہا تھا یہ عورتیں جو آفیسوں میں جاتی ہیں یہ عورتیں جو دوسرے سروں کے پاس جاتی ہیں یہ عورتیں جو میڈم بن کے دوسرے کے آفیس میں کام کرتی ہیں یہ اپنے فیشن کر کے جاتی ہیں اس لیے جاتی ہیں تاکہ کماتی ہیں اس سے بات کرتی ہیں اس کے لیے فیشن ہوتا یہ حرام ہے سیدہ فاطمہ نے اگر وضو بنایا سیدہ فاطمہ نے اگر بال کارے سیدہ فاطمہ اگر بنی سوری تو کسی خیر کے لیے نہیں مولا کائنات حضرت علی اپنے شہر اپنے شہر کے لیے لیکن آج غیروں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو حضرت علی میک والے بھی حسریں ہیں لگ رہے ہیں یہ بھی کچھ چکر میں پڑ گئے ہیں اب یہ یوٹیوب پہ دیں حضرت علی اللہ ایک تو سیدہ فاطمہ ویسے اتنی خوبصورت ایک مرتبہ حضرت علی باہر سے آئے سننے کی بات ہے میری بہنوں حضرت علی باہر سے آئے تو گرمی کا موسم تھا تھوڑا پیشانی پہ پسینہ تھا حضرت علی کی پیشانی پہ پسینہ فاطمہ آئیں اپنا دپٹہ لیا اور علی کے چہرے کو پوچھ دیا پوچھنے کے بعد پسینہ پوچھ دیا اپنے آنچل سے پوچھنے کے بعد سیدہ فاطمہ فوراً پانی لے کر کے آئیں پانی پیش کر دیا اب بتاو کون شوہر ایسا ہوگا جو اتنی خدمت کو دیکھ کر کے نہیں پگھلے گا سیدہ فاطمہ کھڑی ہو گئی علی نے ایک گھوٹ پانی پیا تین سانسوں میں پیتے تھے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا بٹھا لیا فاطمہ بھی بیٹھ گئی حضرت علی نے پانی پی لیا بہنس بول رہی ہے اچھا میں سمجھا پتہ نہیں اب سنو حضرت علی نے جو تھا پانی پی لیا دیکھے رہی ہو ایک جگہ ایسا ہوا تھا جلسہ ہو رہا تھا اور ایک گھر میں چوری بھی ہو رہی تھی ہے یا چوری ہو رہی تھی کیونکہ چوٹتوں کو ایسا بہت موقع ملتا ہے اب میری طرح توجہ فاطمہ بیٹھ گئی حضرت علی نے پانی پی لیا حضرت علی نے ہاتھ پکڑا فاطمہ کا ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا فاطمہ تم نبی کی شہزادی ہو کتنا عالی مقام ہے تمہا مگر فاطمہ تمہارا جواب نہیں آج علی سے جو چاہو مانگ لو فاطمہ علی کے گھر میں تم رہی تین تین دن بھونکی رہی نمک سے کھایا خجور سے کھایا کھانا سوکی روٹی کھائی اور آج کی بہن اس سے کہہ دیو چلو میں کے چل لیں یہ تیار ہو جائے پھر کہہ دیو نہیں جانا ہے پھر دیکھو جنگ یہ ادھر ہے صبر تین دن تک موٹیڑا رہ گا اس کا موٹیڑا تین دن تک ادھر سیدہ فاطمہ تین تین دن تک بھونکی رہی اللہ پھر بھی علی پہ مسکراتی رہی علی بولے فاطمہ مانگ لو آج جو چاہو مانگو فاطمہ بولی نہیں میرے سر تاج مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ مل گئے دنیا کی دولت مل گئی جبکہ فاطمہ میں خود اتنا پاور تھا دعا کر دیتی تو جنت سے سب کچھ آ جاتا اور آیا ان کے بیٹوں کے لئے کپڑے آئے فاطمہ کے لئے خدا ہے سب کچھ آ جاتا مگر کہا نہیں علی کہا فاطمہ کچھ تو مانگو تم میرے گھر میں بہت تکلیف میں رہی بہت پریشان کہا نہیں علی میں بہت خوش ہوں کہا فاطمہ آج میرا جی چاہتا مانگ لو جو مانگو آج تو مانگ نہیں پڑے گا اللہ سیدہ فاطمہ نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ لیا علی کے ہاتھ پہ اور کہا علی مانگ لو مانگ لو کہا مانگو سیدہ فاطمہ نے مانگا کیا تھا یہ بتا دو آج کی ہماری بہن کی کیا مانگ ہوتی ہے تم اگر گھر جاگے کہہ تو مانگ لے کیا مانگتی ہے تو مالوں میں چھوٹتے ہی کیا کہے گی یہ مو اور مسور کی دھال تین سال ہوگا ابھی تک مرضی کے کپڑے تو بنائے نہیں اور جبکہ بک سے بھرے پڑے ہیں بک سے مگر پھر بھی یہ کہتی ہے مجھے اس گھر میں ملے ہی کچھ نہیں حضرت علی بولے مانگو میری بہن سنے فاطمہ نے کیا مانگا سیدہ فاطمہ بولی علی مانگ لو کہا مانگ لو اتنا کہا فاطمہ کا سر جھگ گیا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے علی نے سر پکڑ کے پیار سے اٹھایا فاطمہ تم تو رو رہی ہو میں نے تو تم سے مانگنے کو کہا خوشی کا دن ہے مانگو تم رو رہی ہو فاطمہ بولی نہیں علی بس ایسے ہی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا فاطمہ رو کیوں رہی ہو آنسو کیوں حضرت علی نے اپنی ہاتھوں سے آنسو پوچھے فاطمہ کے کہا فاطمہ مانگو فاطمہ کی اور ہچکیاں بند گئیں اتنا روئی اتنا روئی علی نے سینے سے لگا لیا کہا فاطمہ کوئی بات بری لگ گئی فاطمہ کچھ ہو گیا فاطمہ کچھ یاد آ گیا مجھے بھی معلوم ہے میرے گھر میں تمہیں بہت زیادہ عیش و آرام نہیں ملا کہا نہیں علی یہ بات نہیں ہے کام مانگو پھر میں نے کہا تھا مانگو کہا علی مانگلو کہا مانگو فاطمہ بولی علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں جب میری رخصتی ہو جائے کہا علی اگر میں دن میں مروں تو میرا جنازہ رات میں نکالنا میرا جنازہ رات میں نکالنا علی بولے فاطمہ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے کہا نہیں کہا نبی نے فرمایا تمہارے بابا جانی نے فرمایا کہا نہیں کہا پھر کہا علی آپ نے کہا تھا نا فاطمہ مانگو جو خواہش یہ تو فاطمہ کی خواہش ہے کہا ٹھیک ہے لیکن فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا یہ تو بتاؤ اگر دن میں انتقال ہو تو رات میں جنازہ کیوں میری بہنیں جو بے پردہ رہتی ہے وہ سنیں جن کے دپٹے جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتے سنیں جو عورتیں لڑکیاں فیش لیلے کپڑے پہنتی ہیں سنیں مردوں کی طرف اپنا جسم دکھاتی ہوئی جاتی ہیں سنیں سیدہ فاطمہ نے کہا علی میں نے اس لیے کہا ہے میرا جنازہ رات میں نکالنا اے علی جب تک میں زندہ ہوں اپنے اوپر کسی خیر مرد کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی علی جب میں مر جاؤں تو فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی خیر مرد کی نظر نہیں پڑھیں اور تم ادھر کو ہی جاتی ہو جدہ لڑکے مرد کھڑے ہو فاطمہ بولی جب تک میں زندہ ہوں تب تک کسی غیر مرد کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی اور جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے پھر تو مجھے پتا نہیں رہے گا علی علی میرا جنازہ رات میں نکال نا تاکہ کسی خیر مرد کی نظر نہ پڑھے اور آج اتنے ٹائٹ کپڑے اتنے ٹائٹ برقے میری بہن کے جسم کا ہر ہر ٹکڑا الگ دکھ رہا لیکن سیدہ فاطمہ ایک عورت جا رہی تھی جنازہ اس کا تو عورت اگر چت لیٹی ہو اس کے اوپر کپڑا اگر اڑا دیا جائے جیسے جنازہ تو یہ پتا چل جائے گا اس کپڑے میں کتنی موٹی ہے کتنی لمبی جسم اس کے دکھیں گے نہیں دکھیں کپڑے یہ میرا ہاتھ ہے اگر ایسے اٹھا ہوا تو پتا چلنا نہیں چلنا سیدہ فاطمہ نبی کی بیوی سے بولی اس میں بھی غیرت ہے غیرت ہے کہا میرا تو جنازہ جب جائے تو چاروں طرف سے پردہ ہو تاکہ یہ بھی پتا نہ چلے فاطمہ کا کہا مڈا اٹھا ہوا ہے کہا جسم اٹھا ہوا میرا اشارہ سمجھ رہے اور آج میری بہنیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ ان کا جسم دکھائی دے بھلے کپڑوں کے اندر ہے لیکن دکھ تو رہا ہے اس سے بھی بہائی ہے جب میں کیرلا پڑھتا تھا تو ایک حدیث میں نے پڑی تھی نبی نے فرما ایک زمانہ وہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی میری اس وقت سمجھ میں نہیں آیا میں بچہ تھا چھوٹا تھا پڑھتا تھا میں نے کہ کپڑے پہنے پھر بھی ننگی لیکن آج بولو ہے کہ نہیں سیدہ فاطمہ اور پہنے کی عورت صرف دو سو روپے کے کپڑوں میں پورا جسم چھپا لیا کرتی تھی اور آج کی میری بہن دو ہزار کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی فرق یہ ہے پہلے عورت کپڑے پہنتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے اور آج کی کہ تمہارا جسم ظاہر نہ ہو